جو جی اسلام علیکم کیا حال چالیں ٹک ٹاک ہیں آج آپ کے لیے اوپن پورز کو شرنگ کرنے کے لیے زبردست قسم کا ایک ماسک لے کے آئی ہوں آپ کے پورز کو کلین کرے گا اور ان کو شرنگ کرے گا ٹائٹ کرے گا پورز کیوں ہوتے ہیں موسٹلی سان ایک سپوئیر سے ہوتے ہیں یا ہم ان کی کلینزنگ نہیں ڈیلی کرتے جس کی ورث سے ان کے اندر ڈرٹ چلا جاتا ہے اور وہ لارج ہو جاتے ہیں اور پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی ورث سے رنکلز آ جاتی ہیں ان کو بھی ایک جیسا کرے گا ایون ٹون کرے گا اور آپ کے جو لارج پورز ہیں ان کو ٹائٹ اور شرنگ کرے گا کیا کرنا ہے اس سے پہلے چینل کو کریں سبسکرائب اور میری ویڈیو کو کریں لائک چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف سب سے بہلے ہمیں اس کا مین انگریڈینٹ ہے کچور پاورڈر ایک ٹیبل سپن کچور پاورڈر ہے یہ ڈیپ کلینزر ہے میجک ہے پورز کو کلین کرے گا اور شرنگ کرے گا ٹھیک ہے یہ زبردست قسم کا آپ کو میجک مل گیا انگریڈینٹ دو ٹیبل سپن اس میں جائے گا جوکا آٹا یہ ایون ٹون کرے گا ہماری سکین کو ایک چیسی سکین کر دے گا دو ٹیبل سپن کارن سٹروج ہے وائٹنگ ہوتی ہے یہ وائٹن کرتا ہے ہماری سکین کو ایک انڈے کی سفیدی ہے ٹھیک ہے کچور پاورڈر زبردست قسم کا اینٹی ایجنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ٹائٹن پورز بھی کہہ سکتے ہیں پورل ریزر بھی کہہ سکتے ہیں یہ شرنگ کرے گا ہمارے پورز کو یہ ایک پنسار سے عام مل جاتی ہے سفید حلدی بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک انڈے کی سفیدی ہے اس کو میں اچھی سے بیٹ کر لینا ہے آپ کو بتا ہے انڈے کی سفیدی بھی ہمارے پورز کو ٹائٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں جو اس میں نا وہ ہمارے پورز کو ٹائٹ کریں گی اور شرنگ کرے گی اور ہماری سکن کو یہ جو رنکلز ہیں اس کو ختم کرے گی اور ایون ٹون کرے گی اس میں ہم ڈالیں گے کون فلور دو ٹیبل سپون کون فلور وائٹننگ کے لیے بیسٹ ہے کولیجن کو بوسٹ کرتا ہے ینگر بناتا ہے ہماری سکن کو ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون یہ چلے گئے دو ٹیبل سپون اس میں جوکا آٹا جائے گا جوکا آٹا بھی ڈیپ کلینزر ہے ایک ٹیبل سپون کا چور یا سفید ہلدی سفید ہلدی کہیں بھی کسی بھی پنساری سے آرام سے آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے بیٹ کرنا ہے اچھے سے اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کے پورز کو ٹائٹ کریں گی شرنگ کریں گی اور اس کے اندر سے ڈرٹ کو ساف کر دیں گی ٹھیک ہے اس کو مکس کر کے اچھے سے بھی آپ نے فیس پہ اور اپنی نیک پہ لگا لینا ہے لگا کے آپ نے لیٹ جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے تقریباً پچیس منٹ اس کو لگا کے آپ ڈرائے ہونے دیں اچھے سے جب ڈرائے ہو جائے گا آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے پورز ٹائٹ ہو رہے ہیں دن ضرور یوز کیجئے اس کو لگا کے چھوڑ دینا ہے جب اچھے طرح ڈرائے ہو جائے تو آپ نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کو دھونا ہے کیونکہ جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ ہمارے پورز کو ٹائٹ کر دیتا ہے شرنگ کر دیتا ہے جب یہ ہم نے ماسک لگا لیا اس کے بعد ہم نے ٹھنڈے پانی سے مو دولیا تو وہ سارا اندر جتنا بھی ہمارے میل کچھ ایل صاف کی ہے نا کلین کی ہے وہ سارے کلوک کر دے گا ہمارے پورز کو صاف کر کے شرنگ کر دے گا ٹھیک ہے شرنگ ہو جائیں گے زبردست قسم کے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری چینل کو کریں سبسکرائب اور میری ویڈیو کریں لائک ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں دیکھئے کتنا زبردست یہ ڈرائ ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے ہینڈ واش کیا ہے یہ میں نے ہاتھ پہ لگایا ہے اور آپ ویزیبل ریزلٹ آپ دیکھیں گے کہ وائٹننگ بھی آئے گی آپ کے فیس پہ اور آپ کی ٹو ٹون بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے پورز جس جس کو مسئلہ ہے پورز کا وہ تو بالکل سمجھے ختم ہو جائیں گے پورز ریزر ہے یہ ٹھنڈا پانی مستے یا آئسنگ بھی کر لیں ٹھیک ہے آئسنگ بھی زبردست ہے ٹھیک ہے اپنا بہت کیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی